وعلی آلی سیدنا محمدیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ ہے موسیقی 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 یاد رکھئے یا اللہ جو آپ پکار رہے ہیں اللہ کو جو پکار رہے ہیں پہلے اس پکارنے کا شکر ادا کیجئے اس پکارنے پر شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا اللہ نے آپ کو چن لیا آپ کے موہ کو اس خابل سمجھا کہ وہ اس کا نام اس میں اسے نکلے پکارنے کا موقع دیا جب بھی اللہ کی یاد کا موقع آپ کو ملتا ہے قیمتی موقع ملتا ہے جب بھی یہ موقع ملتا ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کیجئے مولا تو نے مجھے موقع ادا فرمایا تو نے مجھے یاد کرنے کا موقع دیا میرے مالک اگر تو نہ چاہتا تو یہ موقع نہیں ملتا وہ جیسے کتنے ہیں میرے مولا تیرے لئے تیرے آگے تیرے بندے اور مجھے یہ موقع ادا فرمایا تو نے مجھے چن لیا میرے مولا تو نے مجھے پسند فرمایا پہلے شکر ادا کرنا اللہ کا نام جب بھی زبان سے نکلتا ہے یہ نہیں سوچنا کہ جب میں ذکر کر دیا بہت بڑا کام ہو گیا میرے طرف سے نہیں انہوں نے تمہیں چن لیا تمہارے طرف سے کچھ نہیں ہوا تہی کیا ہے سب کچھ ان کے طرف سے ہوتا ہے تو انہوں نے چن لیا تمہیں کرم ہے مولا کا تو جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو شکر ادا کرو اور جب ذکر کا موقع آپ کو مل جاتا ہے تو اس وقت پہ جو ہے غفلت کے ساتھ ذکر مت کرو ذکر ذکر کرو جو ذکر ہے حقیقی معنی میں ذکر ہے ذکر کہتے ہیں یاد کو اب آپ جو ہے بس تذبیق ہمارے ہیں تذبیق منکوں کو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یہ اس کا نام ذکر نہیں ہے یاد رکھیے اس کا نام ذکر نہیں ہے ذکر وہ ہے کہ جس کی یاد آپ کرتے ہو اس کی طرف متوجہ ہو جائے اس کے کرم کو یاد کریں اس کے انعامات اس کے احسانات کو یاد کریں اور مولا کا شکر ادا کرتے ہیں مولا کو پکاریں اور یاد رکھو اللہ کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ یہ ایک بار بھی اللہ کو پکارنا ہے یاد رکھ لو ڈکھ لو ہم پکار رہے ہیں ہمارا پکارنا پرائے گا جاتا ہے یا خبول ہوتا ہے نہیں یہ ایک بار بھی تمہارا پکارنا بے کار نہیں ایک بار بھی اگر کوئی بندہ اللہ کو پکار لے رائے گا نہیں جاتا جا ہی نہیں سکتا انشاءاللہ اللہ بول دے یہ اللہ بولنا بھی بیکار نہیں جاتا یہ بولنے کا بھی ایک سواب ہے یہ بولنے کا بھی سواب ہے یاد رکھئے اب وہ جہاں جس منزل سے پکار رہا اتنا بڑا سواب اس کو ملتا جائے گا چلتے چلتے پھر اللہ کہہ دے اس کا بھی ایک سواب ہے ایک دہریہ تھا لوگوں نے دیکھا کہ اس کو جنت میں مقام ملا ہے جنت میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے لوگ پوچھے تمہارا تو یہ مقام نہیں ہے تم دہریہ تھے نو گارڈ نو ریجن بولنے والے ملید اللہ کو نہیں مانتا تو اے دہریہ تھے تم کافر تھے تم جو ہے یہاں کیسے بیٹھے ہو کیا ہے تو اس نے کہا یہ مرتبہ جو ہے میرا گزر ایک اللہ والوں کی جماعت پر سے ہوا میرا گزر اللہ والوں کی جماعت پر سے ہوا جہاں ذکر چل رہا تھا لوگ جو ہے بڑی دیوانے دیوانا وار بڑے پیار سے مولا کو پکار رہے تھے اللہ 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 تو ان کا پکارنا مجھے اتنا اچھا لگا کہ بے ساختہ میری زبان سے بھی اللہ 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 کا نام نکلنے لگا بے ساختہ میں چاہا نہیں تھا میں اللہ کو یار میں ذکر کرنا نہیں چاہ رہا تھا وہ کیوں چاہے اللہ کا نام اللہ کا نام کیوں لے ہو وہ تو وہ دشمن ہے مخالف ہے بے ساختہ اس کے زبان سے جو ہے اللہ 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 نکلنے شکر تو مولا نے کہا جس کے زبان سے میرا نام نکل جائے اس کو میں دوزق بھیجوں یہ مناسب نہیں ہے اس کے مرنے سے پہلے مسلمان ہونے کی توفیق مولا دیتے ہیں ایک اللہ کا بندہ اس کے پاس جاتا ہے اس کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اور مسلمان ہو جاتا ہے مولا اس کو جنت اطاف اب بتاؤ یہ اللہ کا نام کتنا کیا اثر رکھتا ہے اللہ اللہ کا پکارنا کبھی بیکار نہیں جائے گا اللہ جو آپ کہتے ہیں کبھی آپ کا پکارنا بیکار نہیں جا سکتا انشاءاللہ یاد رکھیے گا جیسے پکار ہیں جتنا آپ پکارے اتنا ملے گا آپ جہاں سے پکارے اتنا آپ کو ملے گا زبان سے کہہ دیا بھی تو خالی نہیں جائے گا پکارنے کی نیت کیا بھی تو خالی نہیں جائیں گے محروم نہیں ہوں گے ذکر میں بیٹھنے کی نیت سے آ رہے ہیں آپ شام میں ذکر ذکر کر لیں گے زہری کے وقت پر ذکر کر لیں گے ترابی کے بعد ذکر کر لیں گے یہ ذکر ملتی ہے یہ دربار ہی ایسا ہے جہاں ارادوں پہ بھی بھیگ مل جاتی ہے دوسرے مقام پیسے نہیں بچہ کچھ بننا ہے ڈاکٹر بننا وقت لگنے دوست کو پانچ سال سات سال بن جائے بن جائے اور بننے کے بعد بھی پیشنٹ آنا مشہور ہونا کئی ڈاکٹر ہوتے ہیں جو بیٹے بیچاری جو ہے ٹریلے کے پھرتے ہیں سیزر وہ غیرات ہوتے ہیں بینڈج بننے کے وہ لے آنے کے کام بھی کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ ہر ایک کے خسمت میں یہ نہیں ہوتا ہر ایک کو مولا بناتے نہیں بنا خسمت میں ہونا بن جائنا وکیل بولے جو بھی پڑے وہ جو ہے بڑا وکیل نہیں بن جاتا کاروبار جو بھی بڑے کی دکان کھولے ہندوستان کا بڑا بے پاری نہیں بن جاتا اس کو جو ہے وقت لگتا ہے محنتیں لگتی ہیں کہ کریں 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 اور آگے پھر خسمت میں ہو تو ہے نہیں تو بھئی جہاں اللہ نے رکھ دیا رکھو مگر یہ دربار ایسا ہے اللہ کا دربار یا رحم الراحمین کا دربار جہاں بندہ کچھ کرنا ہی نہیں بلکہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے بندے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پہلے ارادے سے ہی عطا کر دیتے ہیں کہ میں اللہ کو یاد کروں گا اس پہ جو ہے مولانی جزا دیتے ہیں کہ میرا بندہ مجھے یاد کرنا چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھے یاد کرنا چاہ رہا ہے اس پہ جزا پھر اگر یاد کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا ہے تو اس پہ جزا پورا عظم مصمم کر چکا اس پہ جزا پھر یاد کر رہا ہے اس پہ جزا لہٰذا یہ اللہ پکارنا جو ہے اس پہ یہ جب آپ کو پکارنے کا موقع ملتا ہے تو پہلے اللہ کا شکر ادا کیجئے اور جب وہ پکارتے ہیں جب اللہ کو پکارتے ہیں تو غفلت میں مت پکار یہ ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ گنجی آگئی کیا وہ بڑے آگئے نہیں نہیں یہ نہیں اللہ کی یاد ایسی نہیں ہونا میرے بھائی یاد رکھو تم جتنا بھی پکارتے ہو مولا کو کھو کے پکارو تڑپ کے پکارو تو کیسا مولا ہے تو کیسا مولا ہے وہ مولا وہ وہ مولا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہے اور تم اس کو پکار رہے ہو پوری غفلت کا ماحول ہے غفلت کی کیفیت ہے اور اس کی یاد کرتے ہو نام ہے یاد کا افسوس ہے افسوس ہماری خسمتوں پہ ہے ایسے پکارنے پر کہ نام تو یاد کا ہے اور حالت کیا ہے آپ کی اس کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے کوئی آیا نہیں آیا ادھر برابر ہے کیا نہیں ہے کیا ماحول برابر ہے کیا ٹی وی چلتا ہے کیا استغفر اللہ یہ چلے یا نہ چلے جب اللہ کو پکارنے کا موقع آتا ہے تو گم ہو جاؤ ہرے کیسا کریم مولا ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہے تمہاری طرف متوجہ ہے جو تمہاری طرف متوجہ ہے اس کی طرف بھی اگر تم متوجہ نہ ہو تو بتاؤ تم سے ہم سے بڑا کون بدتمیز اور بداخلاق بدخسمت ہوگا جو ہماری طرف متوجہ ہے جو ہماری طرف متوجہ ہے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے اس سے ہم کو جو ہے غفلت کرنا مو پھیرنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے آپ کو معلوم ہے میرے سامنے اگر آپ بیٹھتے ہیں جانواری نہیں کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں سمجھ میں ہے بڑے کو دیکھتے ہیں بڑھ گئے بنجی کو دیکھ رہے ہیں سلام جانواری کئی کرتا نہیں کرتا سب دیکھتے ہیں سمجھ میں ہے کس کو دیکھتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں میرے کوئی پیر بھائی آپ تمام پیر بھائی ہیں میرے آپ جب مجھے دیکھیں گے تو آپ اسے ایسے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے اور خاص کر اس وقت تو نہیں دیکھیں گے جب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں گا اگر میں کہیں دیکھتا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں تو آپ فرصت پا کر اگر اتنا ضروری کام ہے اتنا ہی اہم کام ہے تو آپ ادھر ادھر دیکھ رہیں گے مگر جب میری پوری توجہ آپ کی طرف ہے تو بتائیے کبھی آپ نے کیا ہے کبھی میں گناہگار انسان میرے ساتھ آپ نہیں کرتے ہیں وہ اپنی باتیں پروگرام آئیں وہ نیٹ چلتا ہے کیا کھانا پڑا پڑا گنجی ہے نہیں ایسی آدمی ایسی آدمی سمجھنا نام لینے ایک بات کھو جا رہا کامیل ہیدر آبادی فرماتے ہیں تاڑنے والی نگاہوں نے مجھے تاڑ میں جو کبھی نام تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم ایک سہارا لے کر تاڑنے والی نگاہوں نے مجھے تاڑ لیا کھو گیا میں جو کہتا کبھی نام کسی کا لے کر کون ہو کسی مولا کا نام لے کر جب کھو گیا تو پہچانے والا پڑا کیا دیوانا پند ہے اس کا کہ مولا بولتے ہی اس کی قیفیت بدل گئی اللہ بول اللہ کرے گے یہ قیفیت نمیتا فرمائے یاد رکھو غلطی کو غلطی مانو بیماری کو بیماری سمجھو علاج ہو جائے گا بچ جائیں گے بیماری ہے مجھے بیماری نہیں بیماری مر جاؤ بیماری کو بیماری مانو لوس موشن ہو رہا ہے بیماری ساتھ ختم ہو جاتا ہے بیماری بھی چلے جاتی بلکنے والا بھی جاتا ہے نہیں یہ نہیں کرنا سمجھ میں تو یاد رکھو ہمیشہ کہ جو برائی ہے اس کو برائی بانو جانو چھوڑو اس کو تو اللہ جب پکارتے ہیں تو کوشش کرو کہ ایک لمحہ ہی صحیح تمہارا تمہاری توجہ اگر ادھر ہو جائے تو وہ لمحہ ساری زندگی پر پھاری ہو جائے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا علی 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 علی اللہ کا نام ہے جس کا معنی ہے بلند سب سے بڑا بلند کون ہے وہ اللہ تعالیٰ سمجھ میں آئے اس کو پکار رہے ہیں تم کون ہے کم تر سے کم تر نیج سے نیج اس میں بے خرار یہ بلاتے بلاتے دیکھتے ہیں بے خراری ہو دس منٹ کا جو اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے اس میں شیطان کے پورے کم ادھر بات کرو دس منٹ ننبر وقت تھا نہ بکنے کے لئے ننبر آپ کو بکرے چرانے کے وقت تھا جب ذکر کا وقت ملا تو اس میں بھی بے خرار فون توڑ کے بیٹھو فونوں کو آف کر دو مزرگان دین اپنی اولاد کو ہٹا دیتے تھے بچہ آ رہا ہے ملنے کے لئے حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ علیہ کے متعلق بھی یہ واقعہ اور ایک بزرگان کے تعلق سے بھی واقعہ ہے اس میں دو بزرگان کے تعلق سے نام لیا جاتا ہے کہ بچے سے گلے لگنا چاہتے ہیں آواز آتی ہے کس کو لارا ہے میرے تیرے درمیان آواز آتی ہے جب جو ہی آواز سنی تو آپ نے کہا میرے تیرے درمیان آنے والے گتوئی اٹا دے مالک زمین پہ گر گیا بچہ دیکھا آپ نے ہماری کیا جان جاتی ہے تھوڑی دیر دس پندرہ منٹ بے خراری کچھ ایسا مقامہ ان سے بات کرو ان سے بات کرو اللہ کو یاد کرو موت ہماری سروں پہ کھڑی ہوئی ہے اللہ کو یاد کرو اور جب آواز کریم کو یاد کرو جو تمہاری طرف متوجہ ہے جیسے میں نے کہا کہ میں تمہاری طرف متوجہ جن تمہاری طرف دیکھو گئے نہیں دیکھیں گے اخلاق نہیں ہے خیر آپ دیکھ لیں گے یہ بات اگر برابر سمجھ میں نہیں آتی بیٹھتی نہیں ہے تو آپ دیکھ لیں گے میں طرف تمہارے طرف متوجہ ہوں آپ ہی دروں دیکھ لیں گے دیکھ لیں کچھ نہیں ہے گنجی دیکھتے ہیں تو آپ اسے بات کرتے ہیں اسے دیکھ لیں گے مگر ہاں یہ ہے نا آپ دیکھ لیں گے اُتنی کوئی بڑی بات نہیں آپ اگر کسی کی طرف متوجہ ہیں اور جان کی بات جا رہی ہے آپ کی جان کی بات ہے وہ ہونا ضروری چیز آپ وہ لے کے جو ہے متوجہ ہے اس کی طرف اپر اڑ گیا بتاؤ آپ اس کی جان کی چیز دینے جا رہے ہیں آپ کو اس چیز لے کر جو ہے میراج کو جو ہے میراج کی حص سے زیادہ ضرورت کی چیز جو ہے لے کے جا کے دے رہے ہیں کیسے گزرے گا ہم بھکاری ہیں یہ سلوک جو ہے ہم برداشت نہیں کرے ہم کو اچھا نہیں لگتا ہے وہ کریم مولا ہے تم کو دیکھ رہا ہے تو تم کو زندگی دینے کے لیے دیکھ رہا ہے تم کو جو ہے نوازنے کے لیے دیکھ رہا ہے اور اس سے غفلت ہے اللہ کی یاد میں ہے یاد رکھو تو اللہ بلند بلند ہے علی بلندی بھی وہی ہے بلند بزاد بھی وہی ہے سمجھ میں سلواللہ سیدہ اللہ ہم لکا سمتو و بکا آمنتو و علی کا توکلتو و علی رزق کا افترتو فتقبل من نیم سمجھ میں اللہ اور یاد رکھئے جب وہ قیفیت تو اسی سے کہو کہ مولا تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا لے مگر یہاں پورا دل حاضر رہنا ہمارا ہو جا اپنا بنا لے مزبان سے نہیں خدا کی خطے اسی وقت کام بگڑی بن جائے گی اسی وقت بگڑی بن جائے گی یاد رکھئے تو یاد رکھئے گا کہ جب اللہ کا نام دیتے ہیں اللہ کو پکار دیتے ہیں تو اسے اللہ سے یہی مانگو مولا وہ قیفیت عطا فرما دے تو ہمارا بن جا میرے مولا مولا ہمیں اپنا لے میرے مالک چھوڑ نہیں میرے مالک کہاں جائیں گے بتا میرے مالک مغفرت کے پھر اس کے بعد دوزخ سے نجات کے پہلے کون چلا ہے رحمت پہلے مغفرت بتا نہیں رحمت ہی وہ ہے وہ نعمت ہے جسے ہر چیز سامنے آتی ہے ہر چیز سمجھنا رحمت ہی وہ نعمت اللہ کی رحمت سے ہی مغفرت رحمت سے ہی جنت رحمت سے ہی دوزخ سے نجات رحمت ہی رحمت ہے ان کے رحم و کرم سے ہی سب کچھ ہے اور اس رحمت کو آپ نے مولا نے فرمایا مار سلناکا اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے جو آپ کو کچھ نہیں بہم 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 کامل صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ مجسم رحمت حق کا تصور جب ہوا کامل مجسم رحمت حق کا تصور جب ہوا کامل نظر میں پھر گیا نقشہ تمہارا یا رسول اللہ نظر میں پھر گیا نقشہ تمہارا یا رسول اللہ نظر میں پھر گیا نقشہ مجسم رحمت حق کا تصور جب ہوا کامل نظر میں پھر گیا نقشہ تمہارا یا رسول اللہ کہا گیا رحمت اللہ العالمین اور مولا نے کہا تمزان کا دروازہ کھولیں گے تو رحمت سے ہی کھولیں گے رحمت سے ہی کھولیں گے اب اس دروازے میں وہ رحمت کا دروازہ جب کھل جاتا ہے تو مفت میں مغفرت مل جاتی ہے مغفرت کے تحفے ملتے ہیں مغفرت کی نعمت ملتے ہیں مغفرت کی بھیک ملتی ہے جس کی مغفرت ہو جائے کیا ہوتا ہے اس کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیتے ہیں جو رحمت میں آ گیا جو مغفرت جس کی ہوگی دوزخ کے عذاب سے مولا بچا لیتے ہیں تو لہذا ایسے کریم مولا کو جب پکارتے ہو تو غفلت سے مت پکارو اس نے دیا تم نے مانگا خسم کھا کے بتاؤ تم نے کبھی رمضان مانگا اور رمضان کے دس دن رحمتوں کے دے مغفرت کے دے آپ نے نہیں مانگا ایک ایسا کریم مولا ہے کہ وہ دے رہا ہے اور آپ کو بچا رہا ہے اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا پر تُو نے دلازردہ ہمارہ نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی کوشش لیکن تیری رحمت نے گوارہ نہ کیا ارے بھائی ہم تو جہنم میں جانا چاہ رہے تھے مولا جہنم بچا رہے ہیں کیا رمضان دیا رمضان دیا رمضان رحمت دیا پھر رحمت میں مغفرت کرا دیا مغفرت بچا لیا تو ایسے کریم مولا کو جب پکارتے ہیں کیسے پکارنا غفلت میں مت پکارو بٹ کے مت پکارو جھٹ کے پکارو بٹ کے مت پکارو ادھر آ دے ادھر آ دے چیلوں میں آ دے بنجیوں گنجیوں میں آدھے سمو سے تلو سمو سے ب کرتے ہیں دنیا میں ایک لاغ سمو سے گھاتے ہیں دو لاک سمو سے ایک لاغ لاری سمو سے کھا جاتے ہیں کوئی حرام نہیں ہے رمضان میں جو ہے کھانے پہ پوچھی نہیں ہے اگر ہے جگہ تکھاتے جاؤ کوئی کہہ رہی تھے ایک لاک سمو سے دو لاک سمو سے ایک لاکھ سمو سے ایک لاری ایک لاکھ لاری سمو سے بکھا جائیں گے کوئی بات نہیں کھانے کیلئے مولا کھلا رہے ہیں تو کیوں نہیں کھائیں سمجھ میں آیا تو یہ سمو سے وقت آ رہے ہیں مگر آپ کو چاہیے کہ نہ بٹیں پٹ کے مت کھاؤ جھٹ کے کھاؤ ان سے جھٹ کے کھاؤ ان سے لگ جاؤ ان سے لگ کے کھاؤ سب سے الگ ہو کے کھاؤ سب سے الگ ہو کے پکارو ان سے لگ کے پکارو ان کو مولا کی یاد نہیں رہو جتنا یاد کرتے ہیں کتنا یاد کرتے ہیں آپ بتائیے پہلے یاد کرنے والے تو ایسا چوبیس گھنٹے ہیں کیا اسے اٹھالیس بنا دینا تیرے یاد کی آواز ہے آہا یاد کرنے والے کیسے دے چوبیس ہیں تو اٹھالیس بنا دے کیوں یہ وقت چوبیس کی گھنٹے کا ہے ہم کہاں ہیں دیکھو وہ کہاں ہیں چوبیس گھنٹے میں چوبیس منٹ یاد نہیں کر رہے ہیں اور وہ چوبیس منٹ میں بھی یہ غفلت ہے نہیں اللہ بچائے ہم کو میں اللہ سے دعا کروں گا مولا ہمارے روزوں کو خبول فرما ہمارے روزوں کو خبول فرما ہماری عبادتوں کو خبول فرما تو ہم سے راضی ہو جا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے پالنے والے واسنہ تیرے جود و سخا کا پروردگارہ میرے مولا یہ روزیں ہم نے نہیں رکھے مالک آپ نے رکھوا لیے میرے مالک مولا روزوں جب تُو نے رکھوا لیا تو خبول بھی فرما لے میرے مالک مالک استاد جس بچے کے ہاتھ سے لکھوا دیتا ہے پیپر پر اس پیپر پر کبھی اس کو فیل نہیں کراتا میرے مولا یہ وہ دیکھتا ہے کہ میں نے ہی لکھوایا ہے تو مولا پاس کر دیتے ہیں پروردگارہ اسی طریقے سے پروردگارہ جو روزیں تُو نے رکھوا لیے اس کو خبول فرما لے جو روزیں تُو نے رکھوا لیے اور روزیں خبول فرما لے میرے مالک مولا نیکیاں ہم سے نہیں ہوتی آپ کرا لے رہے میرے مالک جو آپ نے کرا لیے اس کو خبول فرما لیجئے پروردگارہ واسطہ آپ کے جود و سخا کا مولا ہر گناہ سے ہمیں بچائیے میرے مالک ہر گناہ سے ہمیں بچائیے میرے مالک مولا ہمارے روزوں کو خبول فرمایے اپنے محبوبین کے روزوں کا صدقہ ہمارے روزوں کو خبول فرمایے مولا میرے تمام پیر بھائیوں کو زمینی فتنوں سے بچا آسمانی بلاؤں سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا ناگہانی آفتوں سے بچا مرگ مفاجات سے بچا امیدوں کے ٹوٹنے سے بچا حسرتوں میں ناکامی سے بچا شماتت عادہ سے بچا زلط و رسوائی سے بچا پالنے والے پالنے والے رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما مولا کرونا کی بلا کو دور کر دے میرے مالک مولا کرونا کی بلا کو دور کر دے میرے مالک واسطہ تیرے جود و سخا کا اشد ان لا الہ الا مولا تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا لے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر آن و ہر لحظہ میں ملتا رہے سبحانہ ربک رب العزت امی اصفون و سلامن المرسلین والحمدللہ رب العالمين